بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین ہمارے سندھ کے قدیم شہر میں ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے جن کا مطب ایک پرانی سی عمارت میں ہوتا تھا حکیم صاحب روزانہ صبح مطب جانے سے قبل بیوی کو کہتے کہ جو کچھ آج کے دن کے لیے تم کو درکار ہے ایک چٹ پر لکھ کر دے دو بیوی لکھ کر دے دیتی آپ دکان پر آ کر سب سے پہلے وہ چٹ کھولتے بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتیں ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت درج کرتے پھر ان کا ٹوٹل کرتے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے یا اللہ میں صرف تیرے ہی حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں جو ہی تو میری آج کی مطبع رقم کا بندوبست کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا اور پھر یہی ہوتا کبھی صبح کے سارے نو کبھی دس بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی رقم کا حساب لگانے کیلئے چٹ کھولی تو وہ چٹ کو دیکھتے کے دیکھتے ہی رہ گئے ایک مرتبہ تو ان کا دماغ کھم گیا ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے آساب پر قابو پا لیا آٹے دال وغیرہ کے بعد بیگم نے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان کچھ دیر سوچتے رہے پھر باقی چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کے سامنے لکھا یہ اللہ کا کام ہے اللہ جانے ایک دو مریض آئے ہوئے تھے ان کو حکیم صاحب دوائی دے رہے تھے اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے مطب کے سامنے آ کر رکھی حکیم صاحب نے کار یا صاحب کار کو کوئی خاص توجہ نہ دیر کیونکہ کئی کاروں والے ان کے پاس آتے رہتے تھے دونوں مریض دوائی لے کر چلے گئے وہ سوٹیڈ بوٹیڈ صاحب کار سے باہر نکلے اور سلام کر کے بینچ پر بیٹھ گئے حکیم صاحب نے کہا اگر آپ نے اپنے لیے دوائی لینی ہے تو ادھر سٹول پر آ جائیں تاکہ میں آپ کی نفس دیکھ رہوں اور اگر کسی مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو بیماری کی کیفیت پیان کرے وہ صاحب کہنے لگے حکیم صاحب میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں لیکن آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں کیونکہ میں پندرہ سولہ سال بعد آپ کے مطب میں داخل ہوا ہوں آپ کو گزشتہ ملاقات کا احوال سناتا ہوں پھر آپ کو ساری بات یاد آ جائے گی جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو وہ میں خود نہیں آیا تھا خدا مجھے آپ کے پاس لے آیا تھا کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا ہوا اس طرح تھا کہ میں لاہور سے میرپور اپنی کار میں اپنے آبائی گھر چاہ رہا تھا این آپ کی دکان کے سامنے ہماری گار پنکچر ہو گئی ٹرائیور کار کا پہیہ اتار کر پنکچر لگوانے چلا گیا آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں آپ میرے پاس آئے اور آپ نے مطب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ادھر آ کر کرسی پر بیٹھ جائیں اندھا کیا چاہے دو آنکھیں میں نے آپ کا شکریہ آدھا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا ٹرائیور نے کچھ سے آدھا ہی دیر لگا دی تھی ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آپ کی میز کے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی کہ چلے نہ مجھے بھوک لگی ہے آپ اسے کہہ رہے تھے بیٹی تھوڑا صبر کرو ابھی چلتے ہیں میں نے یہ سوچ کر کہ اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں مجھے کوئی دوائی آپ سے خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے پیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں میں نے کہا حکیم صاحب میں پانچ چھ سال سے انگلینڈ میں ہوتا ہوں انگلینڈ جانے سے قبل میری شادی ہو گئی تھی لیکن ابھی تک اولاد کی نمت سے محروم ہوں یہاں بھی بہت علاج کیا اور وہاں انگلینڈ میں بھی لیکن ابھی تک قسمت میں مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا آپ نے کہا میرے بھائی توبہ استغفار پڑھو خدا رہا اپنے خدا سے مایوس نہ ہو یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی شہ کی کمی نہیں اولاد مال و اسباب اور غمی خوشی زندگی موت ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی دوا میں شفا ہوتی ہے شفا اگر ہونی ہے تو اللہ کے حکم سے ہونی ہے اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے مجھے یاد ہے آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پونیاں بنا رہے تھے تمام دوائیاں آپ نے دو حصوں میں تقسیم کر کے دو لفافوں میں ڈالی پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے میں نے بتایا کہ میرا نام محمد علی ہے آپ نے ایک لفافے پر محمد علی اور دوسرے پر بیگم محمد علی لکھا پھر دونوں لفافے ایک بڑے لفافے میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا میں نے بے دلی سے دوائی لے لی کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کتنے پیسے آپ نے کہا بس ٹھیک ہے میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی اسی دوران وہاں ایک اور آدمی آ چکا تھا اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے گھریڑو اخراجات کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ سے مانگی تھی وہ اللہ نے دے دی ہے مزید رقم وہ نہیں لے سکتے میں کچھ حیران ہوا اور کچھ دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے میں نے جب گھر جا کر بیوی کو دوائیاں دکھائیں اور ساری بات بتائیں تو بے اختیار اس کے موہ سے نکلا کہ وہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے اور اس کی دی ہوئی عدویات ہمارے من کی مراد پوری کرنے کا باعث بنیں گی حکیم صاحب آج میرے گھر میں تین پھول اپنی بہار دکھا رہے ہیں ہم یا بیوی ہر وقت آپ کے لئے دعائیں کرتے رہتے ہیں جب بھی پاکستان چھٹی پر آیا کار ادھر روکی لیکن دکان کو بند پایا میں کل دوپہر بھی آیا تھا آپ کا مطب بند تھا ایک آدمی پاس ہی کھڑا ہوا تھا اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح نو بجے لازمن پہنچائیں ورنہ ان کے ملنے کی کوئی گیرنٹی نہیں اس سے آج میں صویرے صویرے آپ کے پاس آ گیا ہوں محمد علی نے کہا کہ جب پندرہ سال قبل میں نے یہاں آپ کے مطب میں آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی ہے حکیم صاحب ہمارا سارا خاندان انگلینڈ سیٹل ہو چکا ہے صرف ہماری ایک پیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کی اکیس تاریخ کو ہونا تھی اس بھانجی کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا دس دن قبل اسی کار میں اسے میں نے لاہور اپنے رشتداروں کے پاس پھیجا کہ شادی کے لیے اپنی مرضی کی جو چیز چاہے خرید لے اسے لاہور جاتے ہی بخار ہو گیا لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا بخار کی گولیاں ڈسپرین وغیرہ کھاتی اور بازاروں میں پھرتی رہی بازار میں پھرتے پھرتے اچانک بے ہوش ہو کر گری وہاں سے اسے ہسپٹل لے گئے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کو ایک سو چھے ڈگری بخار ہے اور یہ کرتن توڑ بخار ہے وہ بے ہوشی کے عالم ہی میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئی اس کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا ہمیہ بیوی نے اور ہماری تمام فیملی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی بھانجی کا تمام جہیز کا سامان آپ کے ہاں پہنچا دیں گے شادی جلد ہو تو اس کا بند و بس خود کریں گے اور اگر ابھی کچھ دیر ہے تو تمام اخراجات کیلئے لقم آپ کو نقد پہنچا دیں گے آپ نے نہ نہیں کرنی آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ سامان کا ٹرک وہاں پہنچایا جا سکے حکیم صاحب حیران و پریشان یوں گویا ہوئے محمد علی صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا میرا اتنا دماغ نہیں ہے میں نے تو آج صبح جب بیوی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹ یہاں آ کر کھول کر دیکھی تو مرچ مسالے کے بعد جب میں نے یہ الفاظ پڑھے کہ بیٹی کے جہیز کا سامان تو آپ کو معلوم ہے میں نے کیا لکھا آپ خود یہ چٹ ذرا دیکھیں محمد علی صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ کس طرح اپنے موجزے دکھاتا ہے حکیم صاحب نے کہا جب سے ہوش سنبھالا ایک ہی سبق پڑھا کہ صبح ورد کرنا ہے رازق رازق تو ہی رازق اور شام کو شکر شکر مولا تیرا شکر مولا تیرا شکر